السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آپ کے دوست و باب آپ کی فیملی جتنا آپ کا حلقہ حباب ہے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھے جی دیئر ویورز ایک دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جو پشاور میں سانیہ ہوئے ہیں جو دہشتگردی کی گئی ہے اس کے متعلق وہاں پر بہت سارے ہمارے انڈین بھائیوں کی طرف سے کمنٹس آئے کچھ تو ظاہری بات نیگیٹیو تھی اور کچھ بڑی پازیٹیو تھے ان پازیٹیو کمنٹس میں سے ایک کمنٹ ایسا تھا جس میں کہا گیا کہ دیکھیں جی ویسٹ ہمیں جدا کر رہا ہے اور خود انہوں نے نیٹو بنا لی ہے اور کہاں سے کام پہنچ گئے ہیں جبکہ انڈیا پاکستان اور جتنا ہمارا ایشیہ ہے ہم کبھی بھی مطلب ہمیں ایک بلاک نہیں بنا رہے جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ میں رہ رہا ہوں یورپ کے اندر اور آج سے نہیں کافی ٹائم سے رہ رہا ہوں لندن میں رہا ہوں مختلف شہروں میں میں رہا ہوں تو میرا جو ایکسپیرینس ہے چاہے انڈین ہو پاکستانی ہو یقین کریں یہاں پر جب بھی یورپ میں اکٹھے رہتی ہیں تو بڑے سلوک سے بڑے پیار سے بڑے محبت سے رہتی ہیں کوئی بھی پردیسی اگر یہ میری ویڈیو سنیں تو وہ اس بات کی خودگوائی دے گا کہ یہاں پر ہمارے درمیان کسی قسم کی بھی کوئی چپکلش نہیں ہوتی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا پھر وہ چاہے مذہبی حوالے سے چاہے مسلمان ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر اب وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جب ہم اکٹھے ہوتی ہیں تو ہمارے اندر لڑائی کیوں نہیں ہے ہمارے اندر کوئی انتشار کیوں نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کہ یورپ میں جو یہاں کی گورے ہیں وہ پنیابیچ کہنے دینے کہ انہیں سڑک کرولا نہیں جلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا مزاج مل نہیں سکتا چاہے یعنی کہ یہ اور خطے کے باسی ہیں ہم لوگ اور خطے کے باسی ہیں ہمارے احساسات ہمارے جذبات ہمارا سوچنا سب ایک جیسے ہیں چاہے ہم مختلف مذہب سے جڑے ہیں لیکن ہماری مٹی ایک ہے جب ہماری مٹی ایک ہے ہمارا ہماری تاریخ ایک ہے تو پھر کیا ہے کہ ہمارے سوچنے کی انداز ہماری ہمارے کلچرز بھی کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں کیونکہ ہر زمین کا ہر ہتے کا کلچر اپنا ہوتا ہے اب عرب کا اپنا کلچر ہے یورپ کا اپنا کلچر ہے برے سغیر کا اپنا کلچر ہے تو جو پیور برے سغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کی تاریخ برے سغیر سے جڑی ہے ان کا کلچر آپس میں ملتا جلتا ہوگا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے سکھ دوست بھائی ہیں جب بھی ہمیں ملتی ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کل پنجابی دوست آگیا تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ایک دوسری کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے جابس کی اوپر ایک دوسری کی جابس کی بھی کوشش کی جاتی ہے ہر حوالے سے یعنی کہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے چلیں اگر یہ نہ کریں تو کم از کم ایک دوسری کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیر ہے اب مسئلہ کہاں پہ ہے دیکھا جائے کہ عوام میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ لے لینا چاہے پھر وہ یورپ کا کنٹری ہو اس کا شہر ہو چاہے عرب دنیا کا کوئی خطہ ہے ایشیا ہو آپ کو ہر جگہ پہ سب سے پہلے مثال دیتا ہوں آپ کو آپ کی اپنی فیملی کی اگر آپ اپنی فیملی میں دیکھیں تو ایک دھوپ بندے ضرور ایکسٹریمسٹ ہوں گے اگر آپ اپنے محلے میں دیکھیں آپ کو کوئی انکل کوئی آنٹی کوئی چچا کوئی ماما کوئی بندہ محلے کا کوئی فرد ایک دو بندے آپ کو ایسے مل جائیں گی جو بڑے سخت مزاج ہوں گے ان کے اندر سخت ہی پائی جائے گی اسی طرح گلی محلے سے نکلیں تو شہر میں آپ دیکھیں تو آپ کو چند ایسے لوگ مل جائیں گے جو بڑا سخت مزاج ہی جگتی ہوں گی اور بڑے ایکسٹریمسٹ ہوں گے آپ ایمانداری سے اپنے اردگرد سارا قوم کے دیکھ لیں جتنا آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کو ضرور سخت تبیت والی لوگ ملیں گے ایکسٹریمسٹ لوگ ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریمزم کا تعلق کسی مذہب سے بلکل نہیں ہے اور یہ بہت غلط ہوتا ہے کہ جب ایکسٹریمزم کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مسٹیک کہاں پہ یہ ہے مسٹیک یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایکسٹریمزم کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ انسانی روئی ہیں اب being a Muslim میں انتہائی پور امن پاکستانی شہری ہوں مسلمان ہوں اور میں نہیں میرے جیسے کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ انتہائی پور امن ہیں اور انہوں نے کبھی یعنی کہ فتنہ فساد کا سوچے ہی نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی سوسائیٹی جیسے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں فتنہ فساد والے لوگ ہی ملتے ہیں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ چور نہ ہوں جہاں پہ ٹکیت نہ ہوں جہاں پہ ایکسٹریمیزم سوچ کرنے والے لوگ نہ ہوں وہ آپ کو انڈیا میں مل جائیں گے پاکستان میں مل جائیں گے بنگلہ دیش میں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں کینیڈا میں آپ جہاں مرضیہ چلے جائیں ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے یورپ کے اندر سے یہ ہے کہ یہ قانون کے آگے مجبور ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے ہمارے ملکوں میں کیا ہے کہ قانون اس کا آپ کہہ لیں کہ جڑے اتنی مضبوط نہیں ہیں جس وجہ سے عوام ایسٹریمیزم بھی فروغ پا جاتی ہے اور پھر سب سے جو بڑے قصور وار ہیں ہمارے کنٹیز کے ادارے ہیں پولیٹیشنز ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر ایسے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کی عوام یا پاکستانی عوام کی آپس میں دشمنی ہیں یہ دشمنی اگر یہ دشمنی ہوتی تو پھر باہر آکے یہ دشمنی کیوں نہیں رہتی یہاں پہ آکر کیوں ختم ہو جاتی ہے یہ دشمنی ہمیشہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے تنازات ہیں سب کچھ ہے تو وہ پرامن سکے سے بھی حل ہو سکتے ہیں اور میں اس بات کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی ہمیشہ آپ کو یہ میری بات باعث نہیں لگنے چاہیے پاکستان آرمی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ امن رکھا جائے امن کے لئے اقدامات کیے جائیں میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کی حکمران آج امن کی کوشش کریں تو ہماری امام کو کوئی ایشو نہیں ہے اس لئے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی آپس میں تجارت بڑھے گی سب کچھ ہوگا لیکن یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہمارے حکمران اپنے تنازات کو پرامن طریقے سے بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ زنگی رہی تو میں حاضر ہوں گا پھر کسی اور بلاغ نہیں